اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم آپ کو نیواری واشنگ نیشنل سیکیورٹی سی پیک کے سٹارٹ سے ہی ہم دیکھتے آئے ہیں کہ ہمیں کافی پروبلمز کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے اور اس کو ہر بار جو ہے وہ سبتاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس حوالے سیبل اوچستان میں ہمیں کئی دفعہ سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا بھی ہے آج کے پروگرام میں ہم انہی سیکیورٹی چیلنجز پر بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کریں گے پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس کا سٹیبل ہونا نیشنل سیکیورٹی کے لیے کتنا ضروری ہے ہمارے ساتھ رہیے گا اس آہم ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہے محمد امار عالم جو کے ریسرچ ایسوسی ایٹھ ہیں میری ٹائم سٹیڈی فارم میں ان سے بات کریں گے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ہمارے شو پہ آنے کے لیے بہت شکریہ پہلے تو اور سیکنڈ لیے کہ ہم کافی ٹائم سے دیکھ رہے ہیں جب سے سی پیک کا معایدہ چڑھا پچھلی گورنمنٹ میں جب یہ چیزیں سارے سٹارٹ ہوئیں تب سے جو ہے سی پیک کو لے کے نہ صرف جو ہمارے ہمسائیہ کنفریز ہیں بلکہ انٹرنیشنلی بھی اس چیز کو بہت زیادہ ڈسکس کیا گیا اور اس حوالے سے جو ہے آئے روز کبھی انٹرنیشنلی ہمیں بہت سی چیزیں فیس کرنی پڑی ہیں لیکن پچھلی دنوں بلوچستان میں جو ایک حملہ ہوا ایک نیجی ہوتیل پہ اور وہاں پہ جو کچھ ہمارے چائنی مہمان تھے ہمیں مہمان ہی کہیں گے کیونکہ ہمارے ملک میں ٹھہرے ہوئے ہیں لیکن اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کو آپ کیسے دیفتے ہیں دیکھیں فرسٹ اف آل یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ فیز میں ہم داخل ہو گئے ہیں سی پیک کے جب سے سی پیک آیا ہے سی پیک is known as game changer آپ سب کو پتا ہے and there is a reason for that سی پیک سے ہی انشاءاللہ ہمارے ملک میں پروسپیریٹی آنی ہے اور جو ابھی ہم جن ڈائر اکنومک کنڈیشن سے جو ہمارے نکلنے کے جو ذریعہ بنے گا وہ سی پیک ہی بنے گا that's the first thing لیکن coming to the point اب جو ہم سیکنڈ فیز میں جب سی پیک کے داخل ہونے جا رہے ہیں جس کو انڈسٹریل ٹائم بھی کہا جاتا ہے جس کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ agriculture sector میں بھی سی پیک کا زیادہ ہوگا this is a changing this is ایک صحیح معنوں میں game changing time ہے اب سی پیک کا so اس اس context کو مدے نظر رکھتے ہوئے جو دوسری انٹرسٹنگ چیز ہے وہ ہے ریجنل جیو اکنومک کنڈیشنز جو ہمارے دنیا میں آج کل چل رہی ہیں especially middle east میں جس میں سعودی آگیا ایران آگیا اور پھر US اور ایران کو جو ایک dynamic چل رہا ہے تو یہ جو جیو پولٹیکل complexions ہیں دنیا کی اس سے اور سی پیک کو مدے نظر رکھتے ہوئے اور بلوچ انسرجنسی ان تینوں کا جو آپس میں ایک triangle بنتا ہے وہ یہ chaos اس وقت ہمیں دکھا رہا ہے اور اسی کی وجہ سے یہ سارے problems جو ہیں وہ generate ہونے لگ رہے ہیں اگر میں اسی کو تھوڑا سا elaborate کرنا چاہوں تو سعودیہ اور ایران کا جو ایک proxy war کا سلسلہ چل رہا ہے اس proxy war کے سلسلے کو انہوں نے یہ جو different countries کو battleground بنایا ہے اس میں پاکستان کا یہ جو coastal line کا area ہے جو کہ بہت زیادہ فائدہ مند area ہے اس کو ایران بھی use کرنا چاہ رہا ہے اور اس کو سعودیہ بھی use کرنا چاہ رہا ہے ایران کہہ رہا ہے کہ جو سعودیہ وہاں سے investment ہمارے ملک کے اندر کر رہا ہے جو ابھی انہوں نے refinery بھی لگائی ہے that would be used against ایران however جو local وہاں کے blowage insurgents ہیں وہ ایران کی help لے کے یہاں پہ destabilization cause کر رہے ہیں just to negate the سعودی effect ابھی at this point of time ایران کی بھی proxies یہاں پر use ہو رہے ہیں اور سعودی کی بھی proxies جو ایران کہتا ہے جیشل عدل سعودیہ back کر رہا ہے اور یہ سعودیہ کہتا ہے کہ ایران والے جو ابھی جو وہاں پہ attack ہوئے وہ افغانستان اصل میں ان پورے چیز کے جو dimension ہیں proxies افغانستان کی بھی ہیں ایران کے بھی ہیں سعودیہ کی بھی ہیں لیکن ایران اور سعودیہ نے اس کے اندر ایک sectarian dimension ڈال دیا ہے ایران کو لگتا ہے کہ جو انٹی شیعہ sentiment سے بہت زیادہ بلوچستان کے اندر اروج پہ ہیں وہ ان کو negate کرنے کے لیے اپنا جو economic cloud ہے وہ وہاں پہ بلوچستان میں use کرتا ہے smuggling ہوتی ہے ایران کے سارے products پنجاب تک آتے ہیں ایران کا oil بھی پنجاب تک آتا ہے تو ایران اس کو یوں کر کے ختم کرنا چاہ رہا ہے اور جو بلوچ insurgents ہیں یہ ایک بڑی interesting چیز ہے اور سمینے والی چیز ہے جو بلوچ insurgents ہیں جو ان کا top tier ہیں جو یورپ کے اندر رہ رہے ہیں بھکٹی ہو گئے ہیں اور باقی سارے لوگ ہو گئے ہیں وہ اب ایک طرح کا dormant ہو گئے ہیں ان کا role اتنا زیادہ نہیں رہا جبکہ بنسبت جو ان کی second tier ہے اور جو ان کی second tier نے کہا پہ grooming حاصل کی ہے یہی جو ایران اور پاکستان کا جو border area ہے اس میں اور ان کی زیادہ تر families 1980s اور 1990s کے بعد سے ایران میں رہ رہی ہیں اور اس وجہ سے ایران کا ایک طرح کا clout ہے ان بلوچ insurgents کے اوپر جو ان coastal line کے اوپر attack کرتے ہیں بلکل ابھی پچھلے پروگرام میں بھی میں ڈسکس کر رہی تھی اپنے جو ہمارے گیس سے ان سے یہی تھا کہ اگر امریکہ اور ایران کی جنگ جو ہے وہ چھڑ جاتی ہے وہاں سے جو معجرین آتے ہیں ہمیں معاشی طور پر تو پرابلم فیس کرنا ہی پڑے گا لیکن جو آئیں گے معجرین وہ بلوچ ہوں گے بلوچ انسر جانس میں ایک پروبلم فیس کر رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں جب سٹارٹ ہوں گی تو وہ تو زیادہ خطرہ ہے ہمارے لئے بے کل اب اسی میں پوائنٹ یہ آ جاتا ہے کہ جب بلوچ insurgents کو ایران کی بیکنگ حاصل ہو جاتی ہے اور وہاں سے پھر سودیا آ جاتا ہے اس پورے پکچر کے اندر تو اب آپ دیکھیں دو الائیمنٹس بن رہی ہیں سودیا اور ایران دیئر فائٹنگ ایچ ایڈر گراؤنڈ پروکسی بن گیا گوادر کا اور گوادر ہمارے لئے کیوں امپورٹنٹ ہے سی پیک کے لئے that's the pivotal point یہاں سے سی پیک سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس کی آپ امپورٹنس اور اس کی امپیریٹیونس آپ اس طریقے سے اندازہ لگا سکیں اور آپ اس چیز کا جو جو کمپلیکسٹی ہے اور جو مشکل حالات میں ہمیں وہ آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ ایک پروکسی وار ایک طرح کی چلنے سٹارٹ ہونے والی ہے اور اس کا جو مین فوکس ہے وہ گوادر ہے اور گوادر ہمارے لئے سی پیک کو جنریٹ اور اس کو ابھی جو پش ملنا ہے وہ گوادر سے ہی ملنا ہے اور وہاں پر یہ ہو رہے ہیں اور اس کے اندر جو پھر دوسرا ڈیمنشن آجاتا ہے وہ یو ایس اور ایران کا امار ہم جو دوسرا آپ کا ڈیمنشن جو آپ بات کریں یو ایس ایران اس کو ہم ڈسکس کریں گے لیکن اس چھوٹ پریک کے بارے جی امار ریک پی جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ آپ دوسرا ڈیمنشن بتا رہے تھے ایران کا اور یو ایس کا اب جو یو ایس ایران کی ایک ایک طرح کا آپ کہہ سکتے ہیں وار او ورڈ شروع ہوئی ہے اس پورے ڈینامکس میں اگر ایران اگر سعودیہ کا یہاں پہ انفلونس آتا ہے جو ابھی اس نے ریفائنری بھی لگائی ہے یہاں پہ تو بیسیکلی یہ سب سے بڑا کنسرن ہوگا چائنیز کے لیے چائنیز کے لیے کیونکہ دے نو کہ سعودیہ is coming into پاکستان تو امریکہ کی بیکنگ ہے سعودیہ کو چائنہ او بیسیلی دے وونٹ فیل بیڈ آباوٹیٹ بات ایک نرویسنس ان میں ضرور آئے گی اب اس چیز کو ہمیں نگیٹ کرنا ہوگا کیونکہ ہمیں اپنا ایکنومک انٹرس اس کو دیکھنا آج کلکل زمانہ جیو ایکنومکس کی طرف جا رہا ہے سعودیہ بھی اپنا ایکنومک انٹرسٹ ہی دیکھ رہا ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ دس سال بعد امریکہ ہم سے تیل نہیں خریدے گا تو انہی ایریاز نے ہمارے سے تیل خریدنا ہے لیکن تیل سے زیادہ سعودیہ کو جو اس وقت ڈر لگا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان میں ایران کی انفلٹریشن بہت زیادہ ہوگی ہے جس طرح میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ایران نے جو اپنا ایکنومک کلاوٹ یوز کر کے ایرانین پروڈکٹس اور ایرانین تیل پنجاب کے بورڈر تک پہنچ گئے سعودیہ کو اس چیز کا ڈر ہے سعودیہ یہ کبھی ایکنومک ہے لیکن اب آپ دیکھیں اس نے تین سال کا ہمیں وہ بھی دے دیے اب آپ سوچنے والی بات یہ ہے ان کو ہم سے اتنی محبت تو اقدم نہیں ہو سکتی یہ ساری چیزیں سوچنے والی ہوتی ہیں انہوں نے سارا کچھ ہمیں دے دیا کیوں دے رہے ہیں یہ سارا کچھ obviously US کی بیکنگ ہے وہاں پہ اور US چاہ رہے ہیں کہ سعودیہ ادھر آئے تاکہ ایک سٹیک امریکہ کبھی کسی نہ کسی طریقے سے سی پیک میں آ جائے اور چائنا کو complete leverage نہ مل جائے that's a long term thing but obviously ان کے back of the mind یہ اس طریقے کی سٹریٹیجی ہے اور obviously US will want اس کی ہمیشہ سے عادت رہی ہے کہ وہ ایران کے اوپر پہلے افغانستان سے دیکھتا رہے اور یہ پروکسیز ہوتے ہیں سارے ایک طرح کے ان کے پونز ہوتے ہیں جن کو یہ use کر رہے ہوتے ہیں تو اس پورے سینیریو میں جو ہم لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے economic interest social economic indicators اور وہ interest کو ہم neglect نہ کریں میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں ہمارے کے internal جو security ہے اُس سے ظاہر ہے وہ اتنا بڑا threat ہے ہمارے لیے کہ اگر ایران ہو سعودیہ ہو یا افغانستان ہو لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارے لیے مسائل جو ہیں وہ ویٹ ہو رہے ہیں تو حکومت کو ہمارے اسکری ادارے ہیں ان کو وہ ظاہر ہے اپنی strategies اسے ساب سے بنا رہے ہیں تو ابھی تک ہم بہت ہم بہت ہم دیکھ سیئے ہیں لیکن پھر بھی گورنمنٹ جو اسپیشلی ان کو کس طرح کے اقدامات لینے چاہے ہیں فوج نے اسٹیبلشمنٹ تو بڑا ایک اچھا یہ کر بھی رہے تھے کہ وہ وہاں پہ فنسنگ کرنے کا کرنے لیکن اس میں بھی ایران پرابلم کر رہے ہیں وہاں پر شہلنگ ہو رہی ہے شہلنگ ہو رہی ہے اب پوائنٹ یہی ہے کہ ہم لوگ تو کوشش کر رہے ہیں لیکن اب جو ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ ڈپلومیٹک لی ہم اس کو کیسے سالف کر سکیں یہ بہت ضروری ہے ڈپلومیسی اب ہماری حکومت کو یہ چاہیے کہ ہم through ڈپلومیٹک مینز ایران کو بھی ٹیبل پہ لے کے آئیں سعودیہ کو بھی ٹیبل پہ لے کے آئیں اور یو ایس کو ہم ایک طرح سے سمجھا دیں کہ ان کی انفلٹریشن ہم اپنے ملک میں برداشت نہیں کر سکتے اور یہ صرف ہم ریہوٹوریکلی نہ کہیں we have to do it practically اب practically یہ ہم کر کیسے سکتے ہیں اس کا way forward کیا ہے اس کا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو لوکل بلوچ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری حکومت بھی کر رہی ہے کہ لوکل لوگوں زیادہ جو انڈیجنس بلوچ ہیں ان کو آپ حکومت میں لے کے آئیں ان کو آپ امپاور کریں ان کو رائٹس دیں ان کو رائٹس دیں جائیں ان کو رائٹس دیں جائیں ان کو امپاور کیا جائیں ان کو بتایا جائیں کہ یہ آپ کا ملک ہے اور ان کو بیسک امنٹیز تو پروائیٹ کی رہی ہے لیکن میں نے دیکھا ہمار اب تو کافی زیادہ ڈیفرنٹ یونیورسٹیز نے بلوچی سٹوڈنٹ کے لیے بہت سکولرشپ لانچ کی ہیں ڈیفرنٹ پروگرامز چل رہے ہیں بہت اچھا انیشیئیٹیو لیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور اس کے دیدارے جو ہیں وہ ماشاءاللہ ہم بڑا اچھا کام کہہ رہے ہیں جو ان کے لیکن ایک اور چیز ہے کہ ہم اپنی جو ہماری بگڑتی معاشی صورتحال ہے اس کو تو ہم کبھی بھی اگنور نہیں کر سکتے اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ سارا موجودہ حکومت کی نائلی ہے کیونکہ ہم پاس میں جو کچھ ہوا اگر آپ کے گھر میں پیسے پڑے میں اور پہلے کسی نے کھا لیا وہ پیسے تو آپ یہ تنی کہہ سکتے کہ آپ کے جو نئے آنے والے لوگ ہیں یا جس نئے بندے نے آپ کا چار سنبھالا ہے اسی پہ آپ سائے چیزیں ساری نائلی ڈالیں لیکن پھر بھی الزام تراشیوں کے بجائے ہمیں کس طرح اس چیز کو ٹیکل کرنا چاہیے ڈالر کی قیمت اتنی بڑھ دی ہے مہنگائی اتنی بڑھ دی ہے عام لوگ جو ہیں وہ فرسٹریشن کا شکار ہو رہے ہیں تو ان ساری چیزوں کے لیے یہ بھی تو ایک انٹرنل سرٹ ہے ہماری سیکیورٹی کو دیکھیں سیکیورٹی وہی میں نے آپ کو کہا آج کل تو زمانہ جیو پولیٹک سے جیو ایکنومکس پہ چل گیا اگر آپ نے اپنے آپ کو ایکنومک کیلی سوالے آپ چائنا کا موڈل دیکھ لے چائنا کا موڈل کیا انڈیا کا موڈل کیا انڈیا نائنٹین نائنٹیز تک تھمز اب پیتا تھا وہ اپنے ملک میں بناتے تھے نائنٹین نائنٹیز کے بعد کیا ہوا ان کی انڈسٹریز کہاں سے کہاں چلی گئی اور اب تو وہ کسی کے کابو میں نہیں ہے اسی طریقے سے چائنا کو دیکھ لیں coming back to پاکستان ایکنومکس کو ٹھیک ایکنومی کو ٹھیک کرنا ہمارے لیے بہت انٹیگرل ہے اور آپ دیکھیں لوگ بڑے کنوینیٹلی پن پوائنٹ کر دیتے ہیں کہ پچھلی حکومت نے بھی کیا سارا بلیم اس پر آ گیا دیکھیں ایک چیز تو میں I want to set the record straight ویسے میں ایکونمیسٹ ہوں میرا فیلڈ ہے یہ ٹھیک ہے امار یہ بڑی انٹریسٹنگ جو ہے وہ ہماری گفتگو چل رہی ہے لیکن ہم اس کو continue رکھیں گے لیکن اس short break کے بعد جی امار بریک پر جانے سے پہلے آپ بات کر رہے تھے continue کریں پلیس to set the record straight 2013 سے لیکے 2018 تک ہماری unprecedented growth ہوئی ہے growth rate اتنا ہم نے اپنی پوری history میں نہیں دیکھا بجائے جو مشرف کا دور تھا اس کے علاوہ وہ بھی ساروں کو پتا ہے کہ ایک boom and burst irrational speculation market کو speculate کرا کے وہ صحیح والا growth rate ایک 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 بڑی بوسٹ ہوئی تھی مشرف کے دور میں وہی میں نے کہا irrational speculation real estate کی speculation کے ساتھ انہوں نے prices بڑھائی اوپر کی انہوں نے اور وہ پھر boom and burst کا ایک concept ہوتا ہے economics میں boom آیا لیکن وہ sustain نہیں کر سکا تو burst ہوگی economy اور پھر ہم کیا ہوا جب people's party کا دور آیا ایک دم ہم نیچے تھے 2.5% ہمارا growth rate لیکن 2013 سے لیکن 2018 تک ہمارا ہر سال growth rate اوپر کی طرف جاتا رہا that doesn't deny the fact کہ if PMLN would have been اس بار حکومت میں they would have not gone to IMF وہ جانا ہمارے لیے وہ جانا ہی جانا تھا وہ ان کے obviously blunders تھے وہ ہم اس پر بات کر سکتے ہیں کہ اسحاق ڈار کا model ٹھیک نہیں تھا مفتہ اسماعیل صاحب کا model ٹھیک نہیں تھا we could always debate on that models کی اوپر debate ہو سکتی ہے لیکن جو facts آپ کو بتا رہے ہیں کہ بہتری آئی تھی economy کے اندر لیکن IMF کے پاس ہمیں پھر بھی جانا تھا because the model was not that sustainable however یہ حکومت جب آئی تو ان کے پاس reserves تھے میرے پاس figures ہیں ان کے پاس reserves تھے 9.8 billion کے august 2018 میں ٹھیک ہو گیا پھر 3 billion آئی صدیہ سے 2 billion آئی UAE سے 2.2 billion آئی چائنہ سے اب reserves ہمارے ہوگے 8.8 billion یہ کہاں گے reserves پھر question تو یہ آ جاتا ہے نا پھر point یہ ہے کہ economic conditions ہماری dysfunctional ہیں stock market ہماری بیٹھی ہوئی ہے capital market آپ نے بیٹھی ہوئی ہے strategies اس طرح کی نہیں use کی گئی آپ بس سرمایہ آیا ہے لیکن آپ نے اس کو proper use نہیں کیا آپ نے آپ نے جو investor ہے اس کو آپ نے propel نہیں کیا to come over here and invest uncertainty اگر ہوگی economy میں تو آپ کی economy کبھی بھی آگے نہیں جا سکتی آپ دیکھیں پیچھے example دیکھیں بے کل قریب جب نون لیگ کی حکومت تھی 2014 پنامہ سے پہلے تک ہمارا اقدم اوپر جا رہا تھا وہ غلط ہوا پنامہ کا جو بھی ہوا بھی I am not going into اس کی intricacies میں لیکن political instability آئی uncertainty آئی پنامہ کے بعد ہمیں ایک شوق لگا جب بھی economy کو شوق لگتا ہے وہ نیچے آتی ہے uncertainty اس کو نیچے لے کے آتی ہے جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے انہوں نے uncertainty ہی create کی ہے پہلے عصد عمر کہتے ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے آئی ایم اکیو پھر وہ کہتے ہیں ہم جائیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں تو ہزانوں کا یہ حال ہے نہیں ایسے اگر آپ آپ مجھے بتائیں آپ انکر ہیں آپ کو پتہ ہی نہ ہو آپ کے آفیس میں کیا ہو رہا ہے اور پھر آپ بیٹھ کے آ کے کہیں تو پھر آپ مجھے بتائیں آپ کی بات کوئی مان سکتے ہیں بالی کے اندر وہ کھڑے ہوئے تھے اور وہاں پہ پہلی میٹنگ کرنے گئے تھے آئی ایم ایم ایف کی پہلی میٹنگ سے وہاں نکلے ہیں اور انہوں نے نے فرمایا ہے کہ ہمیں تو ہمارے جو ریزاروز ہیں وہ پورے ہو گئے یہ ان کی سٹیٹمنٹ تھی تو اس کا کیا حل ہے اس کا کیا حل ہے اب ایسے دور صاحب بھی چلے گئے نہیں چلے گئے دیکھیں اب پھر ایک اور مسئلہ آ گیا now the people that they've gathered gathered وہ سارے وہی ہیں جو tried and tested and اب فرمولا بھی وہی لگ رہا ہے جو پہلے لگا تھا اب وہی بات آگی ہم سکوئر ون پر آ کے دوبارہ سے ہم جہاں سے شروع ہوئے تھے 2008 میں ہم اگزیکلی وہاں پر آ کے کھڑے ہو گئے ابھی آپ ٹیکس امنیسٹی والا بھی دیکھیں وہ بھی اگزیکلی وہی ہے اس طریقے سے پہلے امنیسٹی سکیم ہے اس پر بڑی تنقید کی یہ لوگ اپوزیشن میں تھے اسی چیز کو لیکن ہم اکانومی کو اس طرح ہم اسیس کو ریلیٹ کریں اپنی نیشنل سکیورٹی جب اس طرح کے ایشوز ہوں گے کیا آپ سجیسٹ کریں گے گورنمنٹ کو کیونکہ ہم میڈیا کا ایک بڑا اچھا رول ہوتا ہے اور ایک بڑا مین رول ہوتا ہے کہ آپ ہم سجیشن کو دے سکتے ہیں کیونکہ ازا سیٹیزن جی ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اسیس کے لئے بول سکے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ کس طرح اسیس کو سٹیبل کیا جائے کہ یہ ہماری نیشنل سکیورٹی میں پرولیم سب سے پہلے تو اب آپ انویسٹرز کو ایک کلیر کٹ پکچر تین جو بھی آپ پولیسی دیرکشن دینا چاہیے بلکل شورت سانسر چاہیے بلکل جو بھی آپ پولیسی دیرکشن دے بلکل نورمل دے اور ان کو بتائیں کہ آپ کو چینجز نہیں ہوں ہم ایک ایک ایسا انوائیمنٹ پروائیڈ کریں جہاں پر آپ بزنس کر سکتے ہیں سپیکولیٹیو مارکٹ جو ہے اس کو گھرو کروائیں ٹیکس آپ بہتر رہا لیکن کرنا کیسے وہ یہ لوگ پولیسی جب تک نہیں لائیں گے تب تک نہیں ہوگا اب پھر ایک ڈیریکشن دے کے لوگوں کو پھر چینج نہ کریں پھر ان کو کہیں آپ بزنس کرنے دے ایس بزنس بڑھائیں ان کو سکیور کریں ابھی آپ دیکھیں ہمارا جو مسئلہ یہ جو سپٹیمبر سے لے ابھی تک مسئلہ آیا وہ ہوا ہی یہ کہ سپیکولیٹیو مارکٹ ہماری drop کریں انویس ٹر نہیں چاہتا کہ میں پیسہ پر لگا اور آپ دیکھیں جب تک نہیں آئیں گے پیسے تک انٹرنل سکیورٹی ہماری بہتر نہیں ہوگی کیونکہ پیسے یہاں پر نہیں لگیں گے اور انٹرنل سکیورٹی کے کمپلیٹ لنک ساتھ ہے تو یہ دونوں چیزیں ہنڈ 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 سکیورٹی والی چیز میں امپورٹن چیز یہ کہ ہم ڈیپلومیسی یوز کر کے جو اپنے سیپک کو سکیور کریں اور گوادر کو ایک حب بنائیں جس میں انٹرسٹریز ہو جس میں اگر آپ باقی پلیئرز کو بھی آٹ کرنے آپ سوڈیا کو بھی آٹ کریں آپ اران کو بھی آٹ کریں یوز کو بھی آٹ کریں لیکن اپنے اجنڈے پہ آٹ کریں آپ کسی اجنڈے پہ نا چلیں کسی کی جیو پولیٹکل ایمبیشن میں ہم دو دفعہ جا چکے سوویٹ یونین کے ٹائم پر بھی ہم جا چکے ہمیں مسئلہ آیا وار آن ٹیرر پر بھی جا چکے تیسری دفعہ ہم غلطی کرنا آفورڈ نہیں کر سکتے دو بلنڈر کے بعد تیسرا بلنڈر کریں گے تو ہم سے بڑا بہت شکریہ جب بھی ہم نیشنل سکیورٹی کی بات کریں تو ہم صرف اسکری اداروں کو گورنمنٹ جو ہے لیکن اس کے لیے ہماری جو اکانومی ہے اس کا سٹیبل ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ہماری اکانومی سٹرانگ ہوگی ہمارا سی پیک جو کہ ہمارے لیے بہت امپورٹ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ انٹرنیشنل بھی چائنا ہے باقی جو ممالک ہیں جو اس میں انوال ہونا کی کوشش بھی کر رہے ان کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے لیکن ہم اپنی جو نیشنل سیکیورٹی ہے جو اس کے ساتھ جوڑی ہے اکانومی کے ساتھ اس کو نگلیٹ نہیں کر سکتے حکومت کو چاہیے کہ اس طرح کی سٹیٹیجیز بنائے کہ نہ صرف ملکی بلکہ غیر ملکی سرمایہ دار یہاں کہ سکیور فیل کریں وہ اپنا سرمایہ یہاں پہ انویسٹ کریں تاکہ ہم دن بر دن سٹرونگ ہو سکیں آج تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجے اللہ حافظ